شرائطِ وضو صحیح وضو انجام دینے کے لیے اس کے شرائط کی رعایت ضروری ہے جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے اسے پاک ہونا چاہیے اسی طرح مزاق یا غصبی مثلا خاص لوگوں کے لیے جو پانی وقف ہو اس سے کیا جائے تو وضو باطل ہے حتیٰ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ پانی نجست یا مزاق تھا اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو وہ وضو اور نماز باطل ہے وہ برطن جس میں رکھے ہوئے پانی سے وضو کیا جائے اسے مباہ ہونا چاہیے یعنی اس کے مالک سے استعمال کی اجازت لے لے اسی طرح آبِ وضو کا برطن سونے یا چاندی کا نہ ہونا چاہیے آزائے وضو کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہوں لیکن جس وضو کو دھویا یا مسا کیا جاتا ہو اگر دھونے یا مسا کرنے کے بعد نجست ہو جائیں تو وضو صحیح ہے لیکن یہ خیال رہے کہ نماز میں پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر وضو کے وقت آزائے وضو کے علاوہ کوئی وضو بدن نجست ہو تو بھی وضو کیا جا سکتا ہے وضو کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آزائے وضو پر پانی پہنچنے سے رکنے والی چیز نہ ہو لہٰذا جو چیز پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے مثلا مادہ ہونے کی صورت میں جیسے ڈارٹ پین کی روشنائی اور گندھا ہوا آٹا چونہ تیل تارپول اور کیچڑ وغیرہ تو اسے وضو سے پہلے پاک کر لینا چاہیے البتہ بدن پر بنے ہوئے ٹیٹو اور سفید رنگ جو چونہ کاری کے بعد بدن پر ہو تو اسے وضو کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ شمار نہیں کیا جاتا لہذا کوئی حرج نہیں ہے اگر بعد وضو یا بعد نماز یہ پتا چلے کہ آدائے وضو میں سے کوئی اوضو نجس تھا یا اس پہ کوئی رکاوٹ موجود تھی تو وضو اور نماز باطل ہے اسے نجاست یا رکاوٹ دور کرنے کے بعد وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہو گی جو شخص وضو کر رہا ہے اسے خدا کا قرب حاصل کرنے یا خدا کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی نیت سے وضو کرنا چاہیے لیکن اگر اس نے دکھاوے یا تھندک حاصل کرنے یا تفریح کے لیے وضو کیا تو وہ وضو باطل ہے البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو حتمان زبان سے ادا کرے بلکہ دل میں قربت حاصل کرنے کا ارادہ ہی بہت ہوئی جو شخص خود وضو کر سکتا ہو اسے کسی دوسرے کی مدد نہیں لینے چاہیے لیکن اگر کوئی دوسرا صرف پانی ہاتھ پر ڈال رہا ہے تو اس کا وضو باطل نہ ہوگا لیکن یہ عمل خود مکروح ہے لیکن اگر کوئی شخص خود سے وضو نہیں کر سکتا تو جتنا وہ خود نہیں کر سکتا اس میں دوسرے کی مدد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے وضو کرنے والا خود نیت کرے گا اور مدد کرنے والا سر اور پیر کے مسرک کے لیے خود وضو کرنے والے کے ہاتھ سے استفادہ کرے گا اور اس کا ہاتھ اس کے سر اور پیر پر پھیرے گا مگر یہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے چہرے یا ہاتھ سے تری لے کر مدد کرنے والا اپنے ہاتھ سے اس کے سر اور پیر کا مسا کرائے گا کہتیت وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اس میں ترتیب کا خیال رکھا جائے یعنی دھونے اور مسا کرنے کو مسکورہ ترتیب سے انجام دیں اس بنا پر اگر ترتیب مد نظر نہ رکھی جائے تو وضو باطل ہو جائے گا مگر یہ کہ جس جگہ سے ترتیب ختم ہوئی ہے وہیں سے وضو کو مکمل کیا جائے گا وضو میں موالات کی ریایت بھی ضروری ہے یعنی اعمال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہونے پائے کہ آزائے وضو کی طریق خشک ہو جائے گا یا بعض مراجع تقلیق کے فتوے کے مطابق آدمی وضو کی حالت سے خارج ہو جائے اس بنا پر اگر کوئی وضو کرتے ہوئے اس طرح چل بھی رہا ہو کہ اسے وضو کرنا ہی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر وضو کی طریق شدید گرمی کی وجہ سے خشک ہو جائے تو موالات ختم نہیں ہوگا وضو کرنے والے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دے نہ ہو لہٰذا اگر گرم پانی نقصان نہ دیتا ہو تو اسے گرم پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے اور اگر پانی ہی اس کے لیے نقصان دے ہو تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا ہوگا اور تیمم کے واجب ہونے کی صورت میں اگر کوئی اپنے اوپر جبر کر کے وضو کر بھی لے تو وہ وضو باطل ہے آخری شرط یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی مقدار اور وقت بھی مہیا ہو اس بنا پر اگر نماز پڑھنے میں اتنی دیر ہو گئی ہو کہ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قضا ہو جائے یا نماز کا کچھ حصہ وقت کے خارج ہونے کے بعد ادا ہوتا ہو تو پھر تیمم کریں گے